برطانی اور یورپ میں آباد مسلمانوں میں زیابیتس بہت عام ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ روزے رکھنے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس ماہ مقدس کی برکات و عبادات سے فائدہ اٹھا سکیں ڈاکٹر انسر حیاء دنیا نیوز کے ان سوالات کا جواب دے رہے ہیں ریپورٹ کریں گے ہمیں ہمارے نمائندے شکیل سلام اگر آپ کو ڈائی بیٹیز ہے اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ پوسیبل ہے بلکہ ایویڈنس یہ بھی کہتا ہے کہ روزہ جو ارلی سٹیج ڈائی بیٹیز کے لیے گود ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلائسی میں کنٹرول اس کے لیے گود بھی ہے لیکن اگر آپ روزے میں انٹریسٹڈ ہیں تو جو آپ کو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے وہ آپ اپنے فیملی ڈاکٹر یا آپ اپنے ڈائی بیٹیز نرس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنائیں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی ٹائپ آف ڈائی بیٹیز ہے آپ کی ڈائی بیٹیز کس سٹیج پہ اور آپ کون سی میڈکیشن لے رہے ہیں اس کے لیے تو اس میں سرٹن چینجز بڑی ضروری ہیں جہاں خاص طور پر ان کے ٹائمنگز کے بارے میں اور ڈوز کے بارے میں ایک تو یہ بڑی ضروری بات ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائٹ کا خاص خیال رکھیں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈائی بیٹیز بھی ہے تو آپ ہر صورت میں ساری کریں آپ ساری کو نہیں مرس کر سکتے ہیں اور اگر آپ جب افتاری کا ٹائم ہے تو بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ چھوٹے سی ہلکی سی افتاری کریں اور اس کے بعد پھر ٹائم دے کے تھوڑا سا اور کھا لیں جس کو کہتے ہیں سمالر میل اور یہ ہے تو آوائیڈ شوگر راش کیونکہ آپ اپنی بڈی کو بہت زیادہ شوگر راش نہیں دینا چاہتے ہیں جس سے آپ کی بڈی اتنے شوگر کو ہنڈل نہیں کر سکتی ہے بے شک آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں لیکن پھر بھی بڑا ضروری ہے اور اس کے علاوہ بیلنس ڈائیٹ رکھنی ہے کہ اوورال جس میں فروٹ بھی ہو زیادہ چکنائی والی اور زیادہ میٹھی گزہ نہ ہو آپ اپنے پانی جو فلورڈ جس کو کہتے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں اور آپ اپنی جو اگر منیٹرنگ کرتے ہیں تو بلڈ شوگر منیٹر بھی کرتے رہیں کہیں کہ وہ زیادہ لو نہ ہو جائے تو یہ تین چار چیزیں ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونے چاہیے